جو دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جیسا کہ ہم بتایا گیا تھا روڈ میپ میں کہ بہت جلد فیکٹریز جو ہے وہ اناؤنس ہوں گی اور آپ لینڈر اس کو اون کریں گے اور آپ خود اپنی این ایف ٹیز جو ہے وہاں اپنی ڈیزائن کر کے اور اپنی فیکٹری میں آپ سیل کر سکو گے تو اب یہ فیکٹریز کا اپشن جو ہے گیم میں آگیا ہے آپ اپنی فیکٹری جو ہے وہ خود بیلڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ خود اس پارک کے طرح آپ کو اس کو بیلڈ کرنا ہے بیلڈ کرنے کے بعد پھر وہاں پہ بہت جلد اپشن آنے والا ہے کہ آپ اپنی این ایف ٹیز جو ہے وہاں پہ اپنی فیکٹریز میں سیل کر سکو گے تو 3D اوبجیکٹس جیسے کہ ایم وی موٹرز میں کارز بیلڈ ہو رہی ہیں اسی طرح جو 3D اوبجیکٹس ہیں ڈیکور آئیٹم جو آپ کے گھروں کے سامنے یا روٹ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے جو بھی آئیٹمز ہیں اس کو آپ اپنی فیکٹریز میں بیلڈ کرو گے تو اس میں انہوں نے کیا ہمیں بتایا ہے فیلحال کہ آپ اپنی فیکٹری جو ہے خود بھی اس کر سکتے ہو یا پھر کسی کو کسی اور کوئی دوسرا بھی اس کو یو سا سکتا ہے یا کہہ لو کہ رینڈ پہ دے سکتے ہو کہ دوسرا اس کو اپنے آئیٹم وہ بیلڈ کر کے سیل کر سکے اور اس میں جو انہوں نے ڈیٹیل بتایا ہے 3D کے علاوہ آپ کو اس کے سامنے ایک سپیس آپ کو لوٹ کرنی پڑے گی اس کی انوینٹری لوٹ کے لئے تو ہوگا یہ کہ جب آپ کی فیکٹری میں منفیکچرنگ چل رہی ہوگی تو آئیٹم ایک دفعہ منفیکچر ہوگا ہے تو اس کو آپ وہاں پہ پلیس کرو گے جو آپ ایریا اس کے لئے خاص رکھو گے اور جو انوینٹری لوٹ کا جو یہ ایریا ہے وہ جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ پروڈکشن کر سکتے ہو ایک دفعہ آپ کا جیسے آپ اگر ایم وی موٹر میں جا کے دیکھو تو فیکٹری کے سامنے ہی کار پارک ہوتی ہیں اسی پروپرٹی کے اوپر صحیح ہے تو ایک دفعہ اگر آپ نے جو ایریا انوینٹری لوٹ کے لئے آپ نے لوٹ کیا ہوا ہے ایک دفعہ وہ فل ہو گیا اگر آپ کے 3D آئیٹم سے پیچھا آپ کے پروڈکشن رکھ جائے گی تو اس کو آپ نے دھیان میں رکھ کے فیکٹری جو آپ یہ بیلڈ کرو گا بھی میں بیلڈ کر کے دکھاتا ہوں تو اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے یا تو پھر آپ کو اس کو جو ہے نا دوسری پروپرٹی پر موف کرنا پڑے گا جو وہاں پہ انوینٹری ایڈیا بنا کے ان فیوچر اس طرح کا ہوگا تو ایک دفعہ وہاں سے انوینٹری لوٹ سا وہاں سے چیزیں ہٹا ہوگا یعنی 3D آبجیکٹس اپنے وہاں سے ایک دفعہ موف کر دوگے تو پھر آپ علاو ہو آپ کو کہ آپ اور منفیکچر کرو مطلب اس کی کافی رون ہے وہ بتائیے کہ ہمیت ہے اس کے علاوہ انو اور جو ڈیٹیل ہو تھے سپارک آور جو ہے 1600 سپارک آور ہے منیمم جو ہے وہ 0.05 آپ وہاں پہ منیمم آپ سٹارٹ کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہو اور ایکسپیکٹڈ لیونگ یونٹ زیرو مطلب ان فیوچر کیونکہ نا یہ اپشن آنے والا ہے کہ آپ کو کسی ایک ایڈریس کو اپنا لیونگ یونٹ بنانا پڑے گا آپ کو آپ کے پروفائل پہ وہ ایڈریس ماں بھی منشن ہوگا کہ اس کا یہ اس کا پرسنل ایڈریس ہے تو اس میں پھر وہ دوسری اپشن ہیں وہ ہوں گے تو یہ فیکٹریو کا اپنے پرسنل ایڈریس وغیرہ کے لئے آپ یوز نہیں کر سکتے ہوگے اور باقی نیچے انہوں نے دیا ہوئے ڈیزائن کس طرح کرنا ہے تو یہ ہمیں چلتا ہوں لے گا میں آیا پہ آپ کو ایک دکھات سٹارٹ کرتے ہیں کوئی منفیکچرنگ بڑا پلوٹ چاہیے اس کے لئے کافی جو سائز میں کافی بڑا ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹی پروپرٹی پہ بیلڈ نہیں ہوگا اس کا سائز کافی بڑا ہے اور اس کو انہوں نے جو میں نے ویڈیو دیکھی اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی میں فور سپارک اس کے لئے میں نے سپیر کیا ہے وہ میں فور سپارک اگر اس میں لگاتا ہوں تو اس کا کیا اچھا یہ جو بلڈنگ ہے سب سو پر ٹاپ میں آ رہی ہے خاص جو نئے سٹرکچر آئیں یہ ہوا لی سب سے نیچے آپ آؤ یہ سمال فیکٹری کے نام سے یعنی آگے جو ہے گیم میں بڑی فیکٹریز وغیرہ بھی آئیں گی اچھا اس کو آپ نے اس طرح یہاں پہ پلیس کرنا ہے کہ کونے میں بالکل ایک طرف تاکہ آپ انونٹری لوٹ کے لئے جگہ بچا سکو تو یہ تو آپ نے فیکٹری یہاں پہ پلیس کر دی صحیح ہے نا ای ٹھنگ اس کو میں اس طرف کر رکھتا ہوں یہ جگہ تو یہ فیکٹری کی ہو گئی اب اس کے بعد یہ ہو گیا اکے کلر کوئی بھی کلر کلر کا کیا کرنا کوئی بھی کلر ہو فیکٹری دو خیار چلو یہ رکھ دیں دیں بول اس کلر کی ہو گئی یہ ایک کلر اور اس کے علاوہ تو یہ اب یہ جو ہے نا یہ ہماری انونٹری کی آئے پلیس ہے انونٹری لوٹ یہ سٹور روم کے لوگ جہاں پہ ہم آئٹم جو نا رکھیں گے منفیکچر ہونے کے بعد ویسے ہی جو یہ میرا پلوٹ آئی ہے ریل ورلڈ میں یہ میوزیم ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا میوزیم ہے کینسر سٹی میں نیلسن ایٹکن آرٹ میوزیم اور یہاں بنا رہا ہوں میں فیکٹری خیر وہ آئٹ میوزیم ہے اور یہ ہم بنا رہے ہیں انیفٹی کی فیکٹری تو چلو سہی ہے یہ بھی تو یہ جو ہے بس فیکٹری ہماری اس طرح سے ایک طرف کونے میں فیکٹری رکھنی ہے اور باقی جو یہ سپیس جو نا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جتنی بڑی سپیس ہوگی اتنی زیادہ پروڈکشن کر سکو گے اور یہ اوکے کر دیا کنفرم یور انونٹری لارڈ ویل بی فور ففٹی ٹو پونٹ تھرٹین یو پی سکوائر صحیح نا یہ بہت ضروری ہے اوکے اچھا فور سپارک اگر میں لگاؤں تو ایٹی نائن ڈیز میں میری فیکٹری تیار ہوئی بن کے جو کافی زیادہ مطلب ٹائم ٹیکنگ ہے چار سپارک رکھنے آل آٹ کرنے پہ ایٹی نائن ڈیز لگ رہے ہیں اس چیز کا خیال لگنا ہے اگر آپ کے ون یا اس سے بھی کم سپارک ہے ٹو سپارک ہے تو اندازہ لگا لو کتنا ٹائم لگے گا اس کو کیلکولیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آٹھ ہتار چھ سو انہوں نے ایٹ تھاؤزن سکس ہنڈر آورز ٹوٹل انہوں نے دی ہیں ایٹ تھاؤزن سکس ہنڈر کو آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے ٹوینٹی فور سے صحیح ہے پھر اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے آپ کے پاس جتنے بھی سپارک موجود ہیں اس سے تو آپ کو پتہ تل لے گا کتنے دن لگیں گے آپ کے پاس جو موجود اس پارک ہے اس سے اگر آپ بیلڈ کرتے ہو تو یہ سٹارٹ کنسٹرکشن کروں گا ایک دفعہ تو یہ فیکٹری یہاں پہ بیلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے دوستو فیکٹری کی منفیکچرنگ ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اچھا آپ جو انا اگر آپ ڈیزائنر ہو تو آپ کے لئے یہ بہت اچھی نیوز ہے آپ خود جو ہے ڈیزائن کرو اپنی انیفٹی اور 3D اوبجیکس اور یہاں پہ سیل کرو نہیں تو آپ کسی اور سے ڈیزائن کروالو اپنے کانٹیک میں تو ڈیزائن یا پھر ان فیوچر جو ہے یہ جگہ آپ کسی کو دے بھی سکتے دوسرے اپلینڈر کو یوز کرنے کے لئے تو اگر آپ ایک فیکٹری یہاں پہ بنا لو یعنی جو جو اپشن گیم میں آ رہا ہے اس کو بندہ یوٹیلائز کو اس کو مطلب اویل کر لے تو زیادہ اچھا ہے تو اسی لئے میں نے یہاں پہ فیکٹری سٹارٹ کی ہے تو پھر ملیں گے دوستو نیکس وڈیو میں ٹیک کیر بھائے بھائے اللہ حافظ